لبئیک اللہم لبئیک لبئیک لا شریک لکا لبئیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا اے پیارے پیارے حجیوں آپ کا دل خوشی سے جھوم رہا ہوگا سفر مدینہ کا آغاز ہو رہا ہے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمن کا مقدس سفر آپ کا مبارک ہو دیکھئے مجھے نہ بھولنا میرا سلام عرض کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو سکے تو ہر حاضری میں میرا سلام عرض کرنا ورنہ کم از کم ایک بار مجھ گناہ غیر کا سلام ضرور عرض کرنا اور ساتھ میں یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں اور ناظرین میں یہ جملہ بول کر سلام عرض کرنا کہ یا رسول اللہ جو جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرما لیجئے سلام کے لیے ساتھ لے چلے ہمیں بھی بھاپا راستے بھر درود و سلام کی کسرت کیجئے اور ناپی آشعار پڑھتے رہیے یا ہو سکے تو ٹیپ ریکارڈر پر خوشی لحان ناد خانوں کے کیس سٹ سنتے رہیے انشاءاللہ عزوجل اس طرح ترقی ذوق کے اسباب ہوں گے ہوائے مدینہ سے آپ کے مشاہ میں دماغ معتر ہو رہے ہوں گے اور آپ اپنی روح میں تازگی محسوس کر رہے ہوں گے ہو سکے تو ننگے پاؤں روتے روتے مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل ہو آہاں رہے پتیرہ ہے بافل ذرا تو چاہو پاؤں رکھنے والے کے چاہ چشم و سر کے یہ دیکھئے اس وقت یہاں سنیری جالیوں کا موڈل ہے ایک نقشہ بنا ہوا ہے یہ بابو سلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سراخت ہے دائرہ گول اسی طرح کا سراخ ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں کہ یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں چہرہ ہے انور یہاں نہیں ہے بزرگوں نے جو لکار وہ بھی ارز کروں گا میں یوں تو سلام یہاں سے بھی ارز کریں تو پہنچتا ہے جب وہاں پہنچے تو صحیح چہرہ انور کے سامنے آئے تو یہاں سلام ارز کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے باقاعدہ اس پہ تعلیٰ شریف بھی لگا ہوا ہے اور دروازہ مبارک ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک انگل نمہ بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا ہے حضرت نے تو یہ جو کیل ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے شیخ عبدالحق مہدیز ہے دیلوی علیہ رحمت اللہ القبی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مباجہ شریف قرار دیا ہے کہ چہرہ انور یہاں ہے اور آلہ حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرہ انور اس طرف ہے تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرہ انور کی طرف رخ کر کے مو کر کے کھڑا ہونا ہے اور دو گز دور ہاتھ نہیں لگانا ہے چومنا نہیں ہے بلکہ اندازاً چار ہاتھ یعنی دو گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے مرحبا عاشقہ نسول کی 130 اکایات مہ مکہ مدینہ کی زیارت ہے اس کا حدیعہ صرف 65 روپیہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ شروع میں یہ مسجد نبوی شریف کی زمین کس طرح لی گئی ایک روایت کے مطابق یتیم بچوں کے سرپرست جو صحابی تھے ان سے لی گئی بچوں نے مفت دینے کی پشکش کی سرکار نے نہیں لی چھوٹے بچوں سے پھر ان کی قریمت ادا کی گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر آگے بڑھ دے کاش ہم بھی مسجدوں کے لیے پیش دینے میں آگے بڑھتے رہے ہیں باپا یہ پہلی کتاب اگر کوئی لینا چاہے تو یہ دیوانہ مانگ رہا ہے اس کو مفت دی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں کیسا مدنی پھولہ میں ملا ہے دیکھیں یہ ایک مٹھی مندانے کی توبہ یہ اس طرح کا جو مرض ہوتا ان کی عقل بالکل سو فیصد ہی سلامت ہوتی ہے یہ بچارے بہت احساس ہے محرومی کا شکار ہوتے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے یہ کم آنے کے قابل ہوتے ہیں نوکر یہ قابل ہوتے ہیں بچارے تو اس کی حسنہ سے کر رہا ہوں یہ ساری باتیں میری سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا ہاں یہ بالکل سو فیصد نہیں سو فیصد یہ عقل سلامت ہوتی ہے ماشاءاللہ اس سو کے ساتھ محرومی اللہ پاغلوں والا سلوک پاغلوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے لیکن یہ پاغل ہوتے ہی نہیں ہیں یہ مرض ہے بچارے وسیعہ اللہ کے مرضی انشاءاللہ جنت میں مزے کریں گے جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی مرض نہیں ہوگا ان حسین مناظر کو دیکھ کر مدینہ جانے کی تڑپ اور آرزو اور بھی بڑھ جاتی ہے باپا آپ کو مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ کی محکی میں کی وضاؤں کا واسطہ آپ ہم سب کے لئے چل مدینہ کا دروازہ چندی سے پوندیں کہہ دو مرشت چل مدینہ کہہ دو باپا چل مدینہ زمانہ حج کا ہے جلواتیا ہے شاہدِ گلم کو الہی طاقت پرواز سے پر آئے بل بل کو مچل جاؤں سوالِ موہو دعا پر تھام کر دامن بہکنے کا بہانہ پاؤ قصد بیتا ملکوں ملکوں علاقی طاقت پرواز سے پر آئے اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں ببا پدینا بہت آرے ببا کریم لبیک اللہ ملبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لکا والملک شریف لکا لکا والملOU